بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رن آف پروڈکشن رن آف پروڈکشن کی جانب سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنڈز یوٹیوب کی طرف سے دن بر دن بہت سختی کی جاری ہے اور آپ اگر نیو یوٹیوبر ہیں جہاں اور یوٹیوبر ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی کچھ باتیں بتاؤں گا اگر آپ اپنا چینل کو مونیٹریزیشن کے لیے ریویو میں بھیجنے والے ہیں آپ کا چینل پہ ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں چار ہزار واش تیم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ اپنا چینل کو ریویو میں بھیجنے والے ہیں تو کن چیزوں کا کن باتوں کا اور کن چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے تب ہی آپ اپنے چینل کو مونیٹریزیشن کے لیے اپلائی کریں وہ کون سی باتیں ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو کون سی آپ کے چینل کو کیا چیک کرنا ہے سب ہی تفصیل بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ کچھ لوگ کیا ہے کہ ان کے چینل پہ جیسے ہی ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار واش تیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ فوراں سے یوٹیوب پیم کو چینل مونیٹریزیشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا چینل جا تو انڈر ریویو میں اٹک جاتا ہے جا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مونیٹریزیشن کے اپلائی کرنے سے پہلے کیا چین چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ سب ہی تفصیل بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر کے اور نوٹیفکیشن پہ لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جو یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ میں خود اس سے گزر چکا ہوں یہ میرے نولوج میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر رشانی سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا خیار رکھیں تو نمبر ون آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں چار ہزار آور واش ٹیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی وقت منیٹیزیشن کے اپلائی نہیں کرنا آپ نے کامس کام پانسا دن بعد اپلائی کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اگر آپ نے چینل کو چیک کریں کہ اس کا تھیم ٹھیک ہے اس کی لک اچھی ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے جو بینر آٹ لگایا ہے وہ آپ نے لگایا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب جیسے آپ منیٹیزیشن کے لیے یوٹیوب ٹیم کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا چینل جو ریوی میں جاتا ہے یوٹیوب ٹیم کن کن چیزوں کو دیکھتی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو میرے نولوج میں ہیں وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے چینل کی لک کیسی ہے آپ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ کے چینل پر بینر آٹ لگا ہوا ہے لوگو لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کی چینل کی ڈسکرپشن دی ہے ٹیگ دیئے ہیں اور اس کے اندر آپ نے لنک ایڈ کیے ہیں یا نہیں کیے اور اس میں اپنا ای میل ایڈ کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ چیزیں آپ اپنے چینل پر چیک کریں کیونکہ یوٹیوب ٹیم اس چیز کو بہت دھیان سے دیکھتی ہے تو نمبر دو آپ نے ایڈ سنس کی جو پالیسی ہے اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کیا دیکھنا ہے کہ یہ ایڈ سنس دیکھتا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر آپ ایک طرح کی ویڈیو تو نہیں اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈ وائس کے بغیر ایک ایڈ کی ٹوپک کے اوپر ویڈیو کریوٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب ٹیم ان چیزوں کو دیکھتی ہے ایڈ سنس بھی دیکھتا ہے آپ نے اس چیزوں سے بچنا ہے آپ نے اس کے اوپر وائس آور لازمی کرنی ہے تو نمبر دو ریز یوز کنٹینٹ ریز یوز کنٹینٹ کچھ لوگوں کو نہیں پتا لیکن اس کی وجہ سے بہت سے چینل ڈی مونیٹیز ہو رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو پہلے سے مواد موجود ہے آپ نے وہ مواد اٹھا کر اپنے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنی تو وہ کیا ہے کہ ریز یوز کنٹینٹ میں آ جاتا ہے اگر آپ کو کام کرتے ہیں کسی چیز کسی چینل کے اوپر چھوٹا سا کلپ بھی آپ اکھا کے اپنی ویڈیوز میں ڈال دیں تو وہ ریز یوز کنٹینٹ میں آتا ہے آپ جب تک آپ کا چینل مونیٹیز نہیں ہوتا آپ اپنا خود کا کنٹینٹ منائیں اور اس کے بعد ویڈیوز پبلش کریں نمبر تین آپ نے اپنے چینل پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر جو تھم نیل آپ لگاتے ہیں وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں اس میں کچھ سیکسول کنٹینٹ یا اس طرح کی ہیٹ سپیچ یا اس کے علاوہ خون خرابے کی تو آپ اس میں نہیں پکچر وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے گوھر سے چیک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹیٹل چیک کرنا ہے ویڈیو کا اس کے علاوہ ٹیپ چیک کرنا ہے ڈسکریپ ہی چیک کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کچھ غلط تو نہیں لکھا جو کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں بھی چیک کرنا ہے سبھی چیزیں آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد اب آپ کے چار ہزار واشٹیم آور کمپلیٹ ہے لیکن اس کے اوپر آپ کا دو تین سو آورز زیادہ ہونے چاہنے کمز کم آپ سے بسائی تارتالیس ہزار چار ہزار سے اوپر دو تین سو آورز واشٹیم ہوگا پھر آپ اپلائی کریں تار کی کم کل اگر آپ کا چینل انڈر ویو میں جاتا ہے تو وہ واشٹیم کم نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر یوٹیوب کی جو پالیسی ہے کمیونٹی گائیڈ لائن جو اس کی پالیسی ہے اس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ نے اپنے چینل کو اچھے سے چیک کرنا ہے کہ کوئی کچھ غلط تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چینل کے اوپر کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن سیکٹرائک تو نہیں ہے کوپی رائیڈ کا ایشو نہیں ہوتا کمیونٹی گائیڈ لائن سیکٹرائک ہو تو پھر سارا چینل کو اپنے چیک کرنا اس کے بعد آپ نے یوٹی ٹیم کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا چینل مونٹی ہو گا اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ کر سب ہی کیا اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو لازمی فالو کریں اپنی چینل کو دیکھ ہے اس کے بعد آپ اپنے چینل کو اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا چینل مونٹی ہو گا تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویڈیوز ہیں اس اوپر چینل ہے وہ نیو ویڈیوز کو لازمی دیکھتے ہیں اور جس ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویوز ہیں اس ویڈیوز کو بھی زیادہ دیکھتے ہیں واش ٹیم جس ویڈیو سے زیادہ آیا ہو تو آپ نے ویڈیوز کو چیک کرنا کہ وہ کمیونٹی گائی لینڈ کو پولیسی کو فالو کرتا ہے جب کچھ ایسا مواد اس میں ہے تو آپ اس کو سیٹ کر لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو نئی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تھانکس وار واش کچھ بای گو موسیقی